سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیرونی سازش کا الزام نامکمل ناکافی اور غیر نتیجہ خیز قرار دے دیا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ عدالت بیرونی کا داخلت سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں قومی اسمبلی کے سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری کا تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے وزیر آزم کی حیثیت سے عمران خان کا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ بھی غیر آئینی تھا سپریم کورٹ نے اسخود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے چھاسی صفحات کا یہ تفصیلی فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا جس میں لکھا گیا ہے کہ تحریک ادم اعتماد آٹھ مارچ کو پیش ہوئی اس کے بعد بائیس مارچ تک اجلاس بلانا تھا اسد قیسر نے اجلاس نہ بلا کر آئینی خلاف ورزی کی تین اپریل کے اجلاس میں تحریک ادم اعتماد پر آپوزیشن کو بحث کا موقع نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی تحریک ادم اعتماد صرف ووٹنگ سے ہی منظور یا مسترد ہو سکتی ہے ڈیپٹی سپیکر رولنگ برم اسخود نوٹس کیس کے تفصیلی فیصلے کے ساتھ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر صدر اور وزیراعظم نے تین اپریل کو آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کی آرٹیکل پانچ کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل چھے کی کاروائی کا راستہ موجود ہے سپریم کورٹ میں سپیکر رولنگ کے اسخود نوٹس کیس کے تفصیلی فیصلے کے ساتھ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اضافی نوٹ تحریر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ تین اپریل کو سپیکر ڈیپٹی سپیکر رولنگ سے صدر اور وزیراعظم کی اسمبلیہ تحلیل کرنے تک کی کاروائی تحریر کے عدم اعتماد ناکام کرنے کے لیے تھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر رولنگ سے صدر اور وزیراعظم کی اسمبلیہ تحلیل کرنے تک کی کاروائی سے عوام کی نمائندگی کا حق متاثر ہوا آرٹیکل پانچ کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل چھے کی کاروائی کا راستہ موجود ہے پارلیمنٹیرین فیصلہ کریں کہ آرٹیکل چھے کی کاروائی پر عمل کروا کر مستقبل میں اسی صورتحال کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے جسٹس مزر عالم نے مزید کہا کہ اکثریتی فیصلے سے متفق ہوں سپیکر عصد قیسر نے تین اپریل کو پارلیمنٹ اجلاس میں عدم حاضری کی کوئی وجوہات نہیں بتائیں ڈیپٹی سپیکر نے وزیراعظم کی تقریر کے سیکنڈز بعد بغیر کسی کو سنے پہلے سے تحریر کردہ رولنگ ایوان میں پڑھ دی رولنگ کے چند سیکنڈز بعد وزیراعظم نے برہائے راست خطاب میں اسمبلیاں تحلیل کر دی سپیکر کا بغیر ووٹنگ رولنگ دینے کا غیر آئینی عمل عدالت کی پارلیمنٹری کاروائی میں مداخلت کے لیے کافی تھا سپریم کورٹ میں ڈیپٹی سپیکر رولنگ اسخود نوٹس کا تفصیلی فیصلے کے ساتھ جسٹس جمال خان مندخیل نے ایک اضافی نوٹ تحریر کیا ہے جسٹس جمال خان مندخیل نے عام اندخبات سے متعلق اہم آپزرویشنز دیں اور کہا کہ کسی شخص کی خواہش پہ ملک میں عام اندخبات نہیں کرائے جا سکتے ملک میں اندخبات کب کرانے ہیں یہ پارلیمنٹ اجتماعی فیصلہ کرے ملک میں جلد عام اندخبات کرانے کا مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے عام اندخبات صرف اسمبلی مدت پوری ہونے پر ہی کرائے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ڈیپٹی سپیکر رولنگ اسخود نوٹس کے تفصیلی فیصلے کے ساتھ جسٹس جمال خان مندخیل نے اضافی نوٹ تحریر کیا ہے جسٹس جمال خان مندخیل نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ عدالتوں کو نظریہ ضرورت سے گریز کرنا چاہیے ماضی میں غیر جمہوری قوتوں نے نظریہ ضرورت کا غلط استعمال کیا نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے سے ہمیشہ جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے ڈیپٹی سپیکر نے وزیر آزم کے مفات کا تحفظ کیا غیر ملکی مراسلے کو بغیر تحقیق کیے سازش کہنا حیران کن ہے سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے باوجود پارلیمانی کاروائی میں تاخیر کرنے کی قوم گواہ ہے غیر آئینی اور غیر قانونی رویہ اس شخص نے اپنایا جو انتہائی اہم عہدے پر فائز تھا